تُقَبْ تَعْبِ سُقْمِ دَعْبَارًا طَالُونَ تُقَانُ الْعَرْسَانِ زندگی کی ڈھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں جب بھی لگتی ہے یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہے یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہے زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے مگر اپنا کون ہے یہ فخت بتاتا ہے رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دا نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے بات صرف احساس کی ہے کسی کو دوپل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا ہر تباہی کے لیے کسی کی بدوہ ضروری نہیں ہوتی کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے مہداج ہوتے ہیں جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے یہ نہیں جان سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے لیکن وقت اور رویے جل ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں کہ کون کتنا مخلص ہے اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی زندگی میں خوشیوں کا دارمدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تائیون کرتی ہے کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے لیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنے خدر ہی کھو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی چیز یہ ہے کہ اس کی رضا مانگو زندگی کی آسانی مانگو آسائش کے بجائے رضا مانگو اور یہ کہو کہ ہمیں اپنی زندگی پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما عدب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھگانا پڑتا ہے انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارہ ممکن نہ ہو نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو اللہ پاک تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو جس سے مدد طلب کرنا آسان ہو جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین جانئے اللہ نے آپ کو خاص بنایا ہے جو مل رہا ہے تمہارے لئے بہتر ہے تم نہیں جانتے لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو ذکر الہی سے آباد کر لو اپنے مقصد کو پا جاؤ گی جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو کیونکہ میں نے بڑاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی سواب ہے اپنے ارادے کی اصلاح کرو جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہوں وہاں خاموشی سے گزر جانا یہ بھی اللہ کا شکر ہے محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی یہ عطا ہے یہ نصیب ہے بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے اخل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھیجتا ہے خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کیلئے روتی ہے اللہ والوں کی باتیں سکون خلب اتا کرتی ہے اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اتمنانی پیدا کرتی ہے تربیت اور پالے میں زمین وہ آسمان کا فرق ہوتا ہے آپ کا لہجہ آپ کا رویہ آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیمی آفتانہ ہوں جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کی ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسط لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو جتنا ملے خبول کر لینا چاہیے ہو سکتا ہے یہ بھی ہمارے اوخاز سے زیادہ ہو ہم تو گنہکار بندے ہیں اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چپاتا ہے اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا پیچھے مر کر مت دیکھو کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں اگر تم ماضی اور مستقبل میں فضے رہو گے تو حال گزر جائے گا حسد انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا وہ دوسروں میں خامیہ تلاش نہیں کرتا انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے جنتی اور جہنوں میں وہ پاد میں بنتا ہے اچھی صورت دل کو مداثر کرتی ہے جبکہ اچھی صورت روح کو پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے آنسوں انا کو علم اخل کو پاکیزہ کرتا ہے اور محبت دل کو پاکیزہ بنا دیتی ہے دنیا کا ہر تعلق ایک علامی ہے آپ جتنا زیادہ تنہاں ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں موت کا ذائقہ سب نے چکنا ہے مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ عدب سے ہوتی ہے کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ عدب سے محروم تھا زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے اندھیروں سے بھاگو مت بلکہ ان کو تلاش کرو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے سکون کہاں چھپا ہوا ہے غفلت ہو جائے تو سجدے میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں رشتے احساس سے بنتے ہیں رنگ نسل اور چال دیکھ کر تو جانور قریدے جاتے ہیں ہر عبادت کی قضاء ہے لیکن انسانی دل توننے کی کوئی قضاء نہیں ہے گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاوں پر یقین نہیں رہتا افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائی کے خابل نہیں رہتے شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں دوننی چاہیے بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے کیونکہ شکر گزار بندوں سے اللہ رب العصد بڑی محبت کرتا ہے بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام کو سوار دیتا ہے اور جس کام کو رب سوار دے اسے کوئی کیسے بکار سکتا ہے جب تمہیں خوشیاں ملے لگے تو تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا اللہ کو اس کی مخلوق کو اپنی اوخات کو اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی چجک اس کے پاس تو گزے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انام بھی ایک انسان کے دنیا میں آنے کی خبر نو مہنے پہلے ہی ہو جاتی ہے لیکن جانے کی خبر نو سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیں اپنی زندگی میں ایسے دوست شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر تمہارے ساتھ چلے کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے مگر انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے تمہاری اولاد وہ نہیں سیکھے گی جو تم کہتے ہو بلکہ وہ کرے گی جو تم خود کرو گے وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے جذبات اور تمہارے الفاظ کی خدر نہ ہو جہاں وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے کل کی فکر مت کرو جس اللہ نے آج تک سمحال رکھا ہے وہ کل بھی تمہیں سمحال لے گا بس اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو اچھا سوچئے اور اچھا بولئے کیونکہ بدگمانی اور بدزوانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں خبر کی تنہائی سے پہلے خدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تک ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھے توبہ خبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا نممکن ہے یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے ایماندار کو بے وخوف بے ایمان کو اخلمن اور بے حیاء کو خوبصورت کہتی ہے تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں ناپسند ہیں آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے عبادات ضرور کیجئے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں کعبے کی چکر لگانی سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے ہم لوگ نیک بننا نہیں صرف نیک دکھنا اور نیک کہلوانا چاہتے ہیں اور یہ منافقت کا سب سے آلہ درجہ ہے دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا تمہیں جو چاہیے نہ وہی ہوگا دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں صبر رکھو یقین کرو سب اچھا ہوگا جس کا ظرف دیکھنا ہوں اسے عصد دو فطرت دیکھنی ہوں تو اسے آزادی دو نیت دیکھنی ہوں تو اسے خرص دو خسلت دیکھنی ہوں تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو نفرت ان سے کرو جو بھولانا جانتے ہو اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت کرنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا اللہ کو اس کی مخلوق کو اور اپنی اوخات کو بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہے اچھے لوگوں کا امتحان اللہ تعالی بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتا اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے آمین آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے اللہ سے مانگو خوب مانگو اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا یہ مت سوچو کب دے گا جب دے گا بے حساب دے گا پریشانی خاموش رہنے سے کم سبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا اللہ کو تمہارا مانگنا اور سبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر تمہاری ہر دعا پر کن کہہ دے گا انشاءاللہ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ جو غلطی کر کر اس پر ڈڑ جائے وہ شیطان ہے اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا جس سے محبت کی جائے اس سے مخابلہ نہیں کیا جاتا کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے لوگوں سے یاد کرنے کا شکوا مت کرو کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر رشتوں کے بغیر لوگوں کے بغیر مگر انسان لا پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پر سکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خوہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑ دی جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نین میں گرنے نہیں دیتی وہ ذات انسان کو کیسے بے یار وہ مددگار چھوڑ سکتی ہے پانچ جگہوں پر پانچ چیزوں کی حفاظت کرو محفل میں زبان کی بازار میں آنکھ کی نماز میں دل کی دسترخون پر پیٹ کی اور نگاہ میں ہیا کی بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مدعوہ اسی سے مانگو وہی رحیم وہ کریم ہے اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو موت کے اچانک آجانے سے درو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو پریشانیاں زندگی کا حصہ جس نے اپنی پریشانی پر خدم رکھا وہ جیت گیا اور جس نے پریشانی کو سر پر سوال کیا وہ ٹوٹ گیا ماباپ ایک ایسا میڈیکل سٹور ہے جہاں ہر درد کی دوا مفت ملتی اللہ سلامت رکھے سب کے والدین کو آمین دعائیں کروائی نہیں جاتی دعائیں لی جاتی کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراحت کی وجہ بن کے زندگی بہت عجیب ہے ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں پھر ہم ہر چیز کے لئے لڑتے ہیں پھر ہم ہر چیز کو چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں جب دل میں میل طبیعت میں زد اور لفظوں میں مخابلہ آ جائے تو یہ تینوں جی جاتے ہیں بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں ایک پتر کی بھی تقدیز سور سکتی شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں ایک جو آپ جیسے حالات سے گزر رہے ہوں اور دوسرا جیسے آپ سے محبت ہوں انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب جاتا ہے تمہاری سب سے بڑی جی پتہ کیا ہے تم بدلہ نہ لو ماف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی لوگوں کو نصیحت نہیں کیفیت بدلہ کرتی نصیحت زبان سے کی جاتی اور کیفیت عمل سے دی جاتی لوگوں کو اپنے عمل سے تبلیغ کریں وہ مستقبل اس میں آپ ہو ہی نہیں آخرت کی فکر کریں کیونکہ روز حساب میں آپ یقینی طور پر ہوں گے وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادہ دی کا جواب دینے کے بجائے سبر سے کام لیتے نہیں بھولائی جا سکتی ہمیشہ جوننے کی کوشش کیجئے تو نیک نہیں دنیا میں سوئی بن کر رہی خیچی بن کر نہیں کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور خیچی ایک کو دو کر دیتی ہے خوش رہیں خوش یا بات ہے نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں خوش ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ اقل سمجھ اخلاق ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے کوشش کریں زندگی کا حل امہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزے کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تائیون کرتی زندگی بہت تھوڑی سی کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے مگر یقین جانئے ہمارے اندر کا انسان کبھی کچھ نہیں رہ پائے گا ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا بہت سی جگہوں پر واقعی دل بڑھا کرنا پڑتا ہے در گزر کرنا پڑتا ہے ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور آپ ہر کسی کو نہیں سمجھا سکتے رشتے خضرتی موت نہیں مرتے ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے کبھی نفرت سے کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی دل اللہ رب عزت ہم سب کو ان قوبیوں سے نواز دے رشتوں کی بخا کے لئے رابطے ضروری ہیں کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخ بھی سوک جاتے ہیں زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقیخات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توقع رکھیں ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی کچھ سمجھنے کی کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا خریب مت کرو سمجھ لے اس نے اپنی مدت پوری کر لی رشتوں کو سمحال لے جھکنا پڑے تو جھک جائیں لیکن ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبخ دیا رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں رشتے کمزور ہونے کی رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہمارا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رزق پاک کر رہا ہے لوگوں کو دوسروں کے بدلتے ہوئے رویے نظر آ جاتی اور اپنی حرکتوں کا پتا نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں کسی کو چاہو تو دل سے چاہو زبان سے نہیں اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے دل سے نہیں محبتیں عزت ہوتی خیرات نہیں نصیب سے ملتی ہے اوخواس سے نہیں جب یقین ٹوٹا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے کبھی کبار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا تسلیم کر لیں کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے اور کانوں کے کچھے لوگوں کو وقت ہی جواب دیتا ہے فاصلہ بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتے ہیں پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو اپنوں سے اتنی شکایت مت کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائے لوگوں پر تین احسان کرو نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو خوش نہیں کر سکتے تو رنجی دانا کرو تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو والدین کا دل جیت لو کامیام پھوج آوگے ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی نا کام رہوگے وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے لیکن ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں وقت انسان کو مجبور اور دولت مقرور بنا دیتی اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں آج انسان زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں یا دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں خوف خدا ایک ایسا چھراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نصر آتی جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو کیونکہ میں نے بڑاپے میں لوگوں کو اکثر سجدوں کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ عدب سے ہوتی کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ عدب سے محروم تھا ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں اگر اپنے لئے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لئے دعا کرتے رہا کریں غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے اگر آنکھ کی بینائیں ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا اپنے اندر کی سونچ کو صاف رکھیں کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کی پانی سے ڈوبتی ہیں رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنی ہو جاتے ہیں اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں ایک بہت مختصر اور گہری بات دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجود کی میں کرے اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل یہ بھی ایک سچ ہے انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہو اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہو اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن اگر مقلس رہنا نہیں بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے پکر پکر کر وہ لمحے یاد کراتا ہے جو سب سے زیادہ عذیت دیتے ہیں ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ باتیں سچائی کی سب سے بڑی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے جوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے زندگی مسلسل جدو جہد اور جستجو کا نام ہے کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا مقرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے کچھ لوگوں کو پتا ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لے کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتا دیا دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو رحم احساس خلوص سادگی یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو دل کو حسد سے پاک رکھو شخصیت بن کر جیو شخص بن کر نہیں کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے لیکن شخصیت زندہ رہتی دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تخاظہ کرتی ہے کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجھوان نہیں بلکہ روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہے درد ختم ہو جاتا ہے ہماری سن لی جاتی ہے سکون دے دیا جاتا ہے رنجشیں مٹ جاتی ہے ایک خاص وقت پر ہاں جب وہ اللہ چاہے انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے جو بہت جلدی مان جاتا ہے یقین اور سچے دل سے اسے پکارنے پر کبھی اپنے در سے مایوس نہیں لوٹا تھا زندگی کے اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہے کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجود کی میں لیا جائے جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو اچھے لوگ اچھی نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کام کو سوار دیتا ہے اور جس کام کو اللہ سوار دے تو کوئی مخلوق اسے بگاڑ نہیں سکتی زندگی میں اچھے الفاظ استعمال کیا کریں اپنے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی کیونکہ جو بھی ہم بولتے ہیں وہ باتیں آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں داخل ہو کر پوری ہونے لگتی ہے اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اس راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی بلکہ انسان اپنے اپنے عزم وہ حوصلے اور لگن سے حاصل کرتا ہے جب ماملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو ماملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے خاموش رہنا برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سب ہی نہیں سیکھ سکتے پوچھا گیا سبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی جاہیے کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہیں کتنا خوبصورت احساس ہے کہ جب ہم اللہ سے اپنے دل کی بات کہتے ہیں حالانکہ وہ پہلے سے باخبر ہوتا ہے مگر پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے دعا اپنے لئے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لئے مانگنا خدمت ہے عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ دولت کی طاقت کا اور جسم کی طاقت کا کبھی مان نہ کرنا خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نین میں گرنے نہیں دیتی وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددکار چھوڑ سکتی ہے دعاوں میں رشتہ کوئی بھی ہو خوبیوں اور خامیوں سمید برداشت کر کے نبھایا جاتا ہے فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں خوشیاں بڑھنے کی کوشش کیا کرو نفرتیں تو ویسے ہی اروج پر عزت اتنی ہی دو جتنی کے کوئی خابل ہو اگر اس سے زیادہ دوگے تو اپنی عزت کھو دوگے جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لے کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا ہر شخص کو آپ راضی نہیں کر سکتے یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں بازمیر سچے اور باعصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخش ہوتے ہیں یا اللہ میں خوش ہوں وہی عطا کر دے مگر مجھے سبر دے حمد دے حوصل بلند رکھ مجھے کمزور نہ کر مجھے بخش دے خاموشی ایک عظیم نعمت ہے خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں آوازیں بلند ہوں علم کی کمی ہوں اور دلیل کی کوئی اوقات نہ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہو نہ کیونکہ آپ نے اپنا حساب اپنے رب کو دینا ہے ان لوگوں کو نہیں تم دنیا میں ہر شخص سے جیس سکتے ہو مگر اس سے کبھی نہیں جیس سکتے جو تمہارے لئے جان بوجھ کر ہار جائے کسی پر بھروسہ کرو تو آخری حد تک سے بہتر بنایا جائے یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے پوری کائنات میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے بہت سی باتوں کا جواب صرف خاموشی کے ساتھ دینا بہتر ہوتا ہے روتا وہی انسان ہیں جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو ورنہ مطلب کا رشتہ اکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے نہ پانی جو شخص موت کا منتظر ہے وہ تیزی زنیکیوں کی طرف دورتا ہے جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ دودہ شریف کی کسرت کر لے مشکل ختم ہو جائے گی محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا یہ مت سوچو کب دے گا لیکن جب دے گا بے حساب دے گا اگر رزق اخل و دانش سے ملتا ہے تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہ رہتے جو انسان ہر طرح کے لوگوں کی رائے کو خبول کرتا ہے اسے غلطی اور جھوٹ کی جال کی سمجھ ہوتی ہے جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں خبول ہو چکی ہے اخل من اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادا اپنے آپ کو بڑھا کر زلط اٹھاتا ہے خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی کوئی روئے مگر بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے توفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں تاکہ پتا چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھا خیال لکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسوں کا حساب دینا ہوگا مجھے تحجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے صرف دو لوگ مخدر والے ہوتے ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی شیخ سادھی فرماتے ہیں تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو وقت دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی مگر ان کے خیمت کا پتا تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہے حضرت علی نے فرمایا کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جان دنیا میں تمہیں کبھی بھی کوئی بھی توڑ نہیں سکتا بہدرین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق خدم نہ کرے اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے مومن کو آزمایش وں جدہ تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو اللہ کبھی کسی مقلص کو منافق سے نہیں جوڑتا یقینا اللہ مقلص دلوں کو نوازتا ہے وقت لگتا ہے لیکن عطا کمال کرتا ہے اپنے رب بر بھروسہ رکھو وہ تمہاری منپسند چیز تم تک لائے کا مخررہ وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گے وہ راستے بھی دکھاتا ہے وہ اسباب بھی بناتا ہے وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہے کیونکہ یقین رکھنے والوں کو وہ کبھی بھی خالی ہات واپس نہیں مورتا خبولیت دعا میں تاخیر کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے بلکہ دراصل اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے تو بس اپنا دل اس رب کی طرف متوجہ رکھیں اور منتظر رہیں اس کی تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بجاتا ہے مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور تم مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے ہو تو تم سوچو ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے یقین رکھو کہ سبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نواز دیا جائے گا کہ تم درد و تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گے اسلام میں عورت کا رتبہ اور مقام بہت بڑا ہے اور جس کا رتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے اس کی دل کو مضبوط بناو اور اللہ پر یقین کرو وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لئے موجزے ہوتے دیکھو گے انشاءاللہ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو اس کو کیسے بہتر بنایا جائے یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو کسی سے امید نہ رکھو اور نہ کسی سے شکوا کرو امید کبھی مت چھوڑنا کمزور تمہارا وقت ہے تمہارا رب نہیں جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تعالی تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر بولنے سے پہلے بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے دنیا کی سب سے بہترین خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں یارب مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بنے دینا جو مجھے اس سے پہلے ہی دور کر دینا جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تعالی تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے زندگی توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توقع رکھیں کسی بزرگ سے پوچھا جب خدا دلوں کے حال جانتا ہے تو بے خصور انسان پریشانیوں میں مبتلا کیوں رہتا ہے بزرگ نے جواب دیا اللہ پاک آسماتا ہے وہ اپنے بندے سے بہت پیار کیا جائے اسے بہانے بہانے سے آسمائی بھی جاتا ہے سکون ہمیشہ تکلیف کے بعد اور کامیابی ہمیشہ ناکامی کے بعد ملتی ہے حمد نہ ہارے اور اللہ کریم پر کامل یقین رکھیں کامیابی آپ کا مخدر بن جائے گی جب امیدیں ٹوٹی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی جب مر جائے تو کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی مگر افسوس کہ اس زندگی اور موت کے درمیان یہی بنین انسان وہ سب حاصل کنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لیا تھا نہ ہی لے جا سکتا ہے محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی محبت استاذ سے ہو تو روشنی بن جاتی محبت دولت سے ہو تو مرز بن جاتی محبت والدین سے ہو تو عبارت بن جاتی محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے جس کے اخلاق امدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو لازم نہیں جس کے اردگرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست بھی ہو مداری بھی کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لئے کتنے بہتر ہوتے ہیں اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اور اپنا ظرف دکھاتا ہے اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اسی کے لئے ہوتا ہے خواہ وہ دوسرے کو گالی بکے یا تعریف کرے نیک نے نیک سمجھا بد نے بد جانا مجھے جس کا جتنا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے ماں کے لئے سب کو چھوڑ دینا لیکن سب کے لئے ماں کو مت چھوڑنا کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے والدیں کبھی غلط نہیں ہوتے اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تخدیریں بدل جاتی ہیں توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو اپنی نیکیاں ایسی تھیری میں جمع نہ کرو جس میں سراخ ہوں آنگ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی مگر جب آنگ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی بلکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے حضرت علی نے فرمایا کبھی بھی غم مت کرتا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے دنیا میں ہزار رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہوں جو اپنی ہر پریشانی کو کھل کر ہر ایک سے بیان کر دیتا ہے وہ اپنی زلت سے راضی ہوتا ہے کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی بھی کوئی بھی نہیں ہیں تو ہاتھ بتا دیتی سخت ہے تو دانت بتا دیتی کروا یا ترچ ہے تو زبان بتا دیتی اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی بس حرام ہے یا حلال یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کچھ لوگ بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں آپ چاہے ان سے جتنی مرضی نیکی پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چونٹیوں کو کھاتا ہے جب مر جاتا ہے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہیں ایک درخت ایک لاکھ ماجز کی تیلی بنا سکتا ہے مگر ماجز کی ایک تیلی ایک لاکھ درخت جلا سکتی زمین انسان کو رزق دیتی مگر جب انسان مر جاتا ہے تو زمین اسے اپنا رس بنا لیتی خدا کے نزدی کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا جاتا ہے صورت اور صیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جب کہ صیرت پہچان کرواتی ہے اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبخ دے گا رشتہ ہمیشہ وہی کامیاف ہوتا ہے جو دل سے جڑا ہو فرصت یا ضرورت سے نہیں خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہے انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظر یہ کا نہیں کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت بھی کیسی آسووں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے گناہ کی کسرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے چار خطرناک خطل زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا خطل ہوتا ہے خوف کی وجہ سے حوصلے کا خطل ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے اعتماد کا خطل ہوتا ہے شک کرنے سے رشتوں کا خطل ہوتا ہے اہل جنت کی چار نشانیاں مسکراتا چہرہ نرم زبان رحم کرنے والا دل عطا کرنے والا ہاتھ تین چیزیں اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ رہا اخلاق ایک دکان ہے زبان اس کا تالہ ہے تالہ کھلتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ دکان سونی کی ہے یا کوئلی کی خوبصورتی کی کمی کو اخلاق سے پورا کیا جا سکتا ہے مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی بولنا سب کو آتا ہے بس کسی کا دماغ بولتا ہے تو کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں خدرت کی عطا ہے لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اچھے اخلاق سے رازی کر لو دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے خاموشی کی تہہ میں چپالو ساری الجھنے شور کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتا جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر بحث باتوں کو بگار دیتی خاموشیاں اسی وقت بولتی ہے جب الفاظ چھپ ہوتے ہیں خاموشی ایک عظیم نعمت ہے خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں آوازیں بلند ہوں علم کی کمی ہوں اور دلیل کی کوئی اوخات نہ ہوں نصیب سے زیادہ خیمتی دعا ہوتی ہے کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ آپ کے لیگ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے تو پھر مطمئن ہو جائے اپنے دل سے حسد نفرت کو باہر نکال پھگے صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھیں خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے جس چیز کی جتنی چاہت رکھوگے اتنا ہی تھکاتی پھر چاہے وہ دنیا ہوں یا رشتے رک جائیں ٹہر جائیں انتظار کریں جو آپ کی نصیب میں ہے وہ بند دروازے توڑ کر بھی آپ کو مل جانا ہے اور جو نصیب میں نہیں ہے اس کے پیچھے جتنا مرضی تم بھاگ لو سوائے تھکن کے کچھ ہاتھ نہیں لگتا نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے اور دعائیں ہی تو ہے جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور آخل والے کو بے وخوف بنا دیتی لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آجاتی ہے فرض ہوتے ہیں آنسووں کے سجدے بلند جب آزمائش کی ازان ہوتی بڑا مشکل ہے سبت کا وضو سمحال نہ بڑی لمبی صبر کی نماز ہوتی اللہ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے بس صبر کرنا سیکھ لیجئے وقت بدل جائے گا کیونکہ وقت ایک جیسا ہمیشہ نہیں رہتا صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے صبر کرنا اور خدر کرنا نصیب والوں کی حصے میں آتا ہے اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستہ آسان ہوگا اللہ نے کہا بے شک میں ان کے ساتھ ہوں جن میں صبر ہوں ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈر ہوں کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے خدموں میں نہ کسی کے نظروں میں زندگی کی محفل میں جب صبر آ جاتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں صبر کی دو صورتیں ہیں جو نا پسند ہو نہیں رہتا چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے محبت کی پہچان مخدر سے نہیں میار سے ہوتی ہے محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سور جاتی ہے محبت کرنا انسان کے بس میں ہوتا مگر محبت نبھانا انسان کے بس میں ہوتا ہے محبت کرنے والے کی کھانے کی جاہت اگر دونوں طرف سے ہو تو کوئی رشتہ ناکام نہیں ہوتا قابل رشق ہے وہ محبت جس میں تم کسی ایسے شخص کو پالو جو تمہارے ایمان کو مضبوطی سے بخشے اور تمہیں نیک بنا دے نصیب سے جو مل جائے اسے محبت نہیں کہہ دے محبت تو عبادت ہے اور عبادت کرنی بڑتی زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑتی رہتی خاموش رہنے سے کم ہو جاتی صبر کرنے سے ختم ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے خوشی میں بڑتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے اخلاق کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا انسان مسافر ہے دنیا دریا ہے اور آخرت کنارہ ہے اگر تخوہ کی کشتی میں سفر کروگے تو باحفاظت کنارے جا لوگے ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتخام ہیں ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں زندگی میں سادگی اپنا جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوں گی اور آخرت میں حساب بھی آسان ہوگا آج کل رشتے غلطیوں سے زیادہ غلط فہمیوں سے ٹوٹ رہے ہیں زندگی صدیوں سالوں مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی بلکہ زندگی اسی لمحے بدل جاتی ہے جس لمحے آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں واہ میرے رب نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کتنی عزت بخشی اور اس اشرف المخلوقات نے سب کچھ بھلا کر ہمیشہ دولت کو عزت بخشی یا اللہ ہم سب لوگوں کو عزت دو اگر عزت نہیں دے سکتے تو بے عزت بھی نہ کرو جیسا سوچو گے ویسا بنو گے تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی زمانت ہے ہمارے وہ الفاظ بھی توفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بننے کا حوصلہ دیتے ہیں زندگی میں دو نصیحتوں پر ضرور عمل کرنا کبھی بدنظری نہ کرنا کبھی مایوس نہ ہو کسی پر بھی حسد مت کرو ہر کوئی اپنا نصیب لے کر آتا ہے نیکیاں کما کر جنت میں جاؤ تا کہ تمہیں ہمیشہ کی آزادی مل جائے اللہ اتنا بے خدرہ نہیں کہ تمہاری محنت کو ضائع کر دے بے شک وہ تمہاری محنت کا بدلہ دے گا اور بہت خوب دے گا انشاء اللہ بلند خیال انسان شما کی طرح جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے اخلاق کا پتہ اختیار کے بعد چلتا ہے بے اختیار آدمی تو ویسے ہی جھکا ہوا ہوتا ہے کسی ناپسنددہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور ماف کر دینا آلہ ظرفی یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں میرا رب راستہ بنائے گا جو پتر میں کیروں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے وہ جو کن فیقن کا مالک ہے ایک وہی ہے یہ مسئیبت ٹال سکتا ہے لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے اے میرے رب کاربار کی وجہ سے جو بھی پریشان ہیں سب کے رزق کے دروازے کھول دے اور سب کے رزق میں برکت عطا فرما آمین اگر رزق اقل دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقود زندہ ہی نہ رہتے تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی لوگوں کے دکھ بانت یہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو ان میں اضافے کا سبب بھی نہ بنے خلوز کی باری سے کہو ذرا زور سے برسے نفرتوں کے آئینے پر بڑی دھول جمی دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بتر ہوتی زندگی گزارنے کے لئے آخل نہیں محبت درکار ہوتی کسی کے مو پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے جہاں جلے گا وہیں روشنی لٹائے گا کسی جراخ کا اپنا مکان نہیں ہوتا یارب محفوظ رکھ جھوٹے لوگوں سے جھوٹی محبتوں سے سمجھدار ایک میں ہوں باقی سب ہے نادان بس اسی بھرم میں گھوم رہا ہے آج کل ہر انسان سو سمجھ کر ادا کیا کریں ان میں سے آپ کے ضرف کی مہک آتی لوگ چاہے کتنا بھی برا چاہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے انسان جس شخص کے لئے دل سے مخلص ہو وہ اس کو کہیں نہ کہیں دک دیتا ہے